موسیقی 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 اللہ رب العزت نے توکو بہن سارا وسیع رزق قطاع فرمایا ہے لیکن اندے بھاوجود بھی تساں اپنی قوم اپنی بولی اپنی ماں دھرتی اپنی دھرتی واسطے توڑے دل دے اندر ایک درد رہاں دا ہے اور آج تساں کیونکہ مدینہ طول علیہ ملتان شریف سرائی کی قوم دا سرائی کی خطے دا دل ہے تکیہ آکسو الحمدللہ بلکل جو میں آکھا گئے بلکہ تاریخ ملتان دے ایک ہسٹری ہے جہاں بلے پنجاب کہنا آئی ملتان آئی اور ملتان تے ہمیشہ سارا یہ لہور بھی ملتان دہیس سو ہند آئی اور اٹھارہ سو ستون جہاں جہاں بلے نوہاں مزور سدو جہاں جہاں سارے کامریٹ یا کوم پراست یا ساری کوم دے او لوگ جہاں ساری کوم دے گال کریں میں انہوں کو سرک سلام پیش کریں ہون جو ہے ہم میں سابقہ وزیراعظم یوسف رضا گلانی کو مخاطب تھی تک گال کریں کہ عرب تو ہجرت کرتے ہیں انہیں دے ہجرت سرکی دھرتی نے انہوں کو جتنی عزت دیتی ہے وہ آج گال کریں کہ میں صبح دی گال کرتے ہیں میں کوئی لہا دیتے کہ میں گلانی صاحب نالوی بلکل مطالبانی میں گال کریں کہ تسا عرب نسل سید سردار سید سخیر اور تو ایک اس رہ کی دھرتی نے جائے ملے انگریز الیکشن لڑ دے پہ ہم تھوڑے ڈاڑے کون ہین دھرتی نے عزت دی تھی کہ انگریز دے خلاف تو ایک ووٹ ملے تسا الیکشن جتے اور جنا تسا آزاد الیکشن لڑے درخت میشان ہے ہونوے لیویتوہ کسرہ کی دھرتی عزت دی تھی میں مقدوم صاحب سید سبدار سید سخیر ہوں دی شاہ نے چاہی جگال نہیں کر سکتا مگر ہونسرہ کی دھرتی کو کیا دیتے میرا مطالبہ ہے میرا مطالبہ ہے عرض اپیل کرنا دیکھ گئے سن سید باچھا جائیں دھرتی تے کوئی زد دیتی ہے تو عرب تو آتے تے کو سریکیاں نے تیرے ڈاڑے کو انگریز دے سامنے ہرا دیتا تے کو نا پارلیمنٹ پجا دیتا تے کو وزیراعظم بنا دیتا ہون تا کجھ کر سریکیاں باستے سب تو وڈی قوم سریکی پاکستان ہے سب تو وڈی قوم سریکی جنہیں دے پانچ زیلے آن آج انہیں دے تیرہاں تھی گئیں جنہیں دے اٹھاراں انہیں تری بھی تھی گئیں اور نہ اسا اٹھاراں نہ تری بھی کچھ نہیں منگ دے اسا نہ جنوبی پنجاب نہ بھاول پور نہ ملتان سبا سریکستان منگ دے سے سید باچھا تے کو سریکیاں نہیں زد دیتی ہے عرب تو ہیں آویں تیرے ڈالے کو دیتی ہے تے کو دیتی ہے ہن کچھ سوچ کہ اتنے عزاز ہک مہاجر ہک عرب نسل کن ہک سید آدے کن سریکی ویسے ہی سید دی خدمت سید کو سرخ سلام پیش کرنے مگر سید دی بھی ڈیپٹی لگ دی ہے کہ اے مظلوم سریکی جنہر تے کن یہ عزاز تھے تیرے ڈالے کو انگریز تھے سامنے الیکشن جتا تھے جنہاں کوئی انگریز کہیں کوئی برداشت کہنا کرنا ہوں وہ لیوی سریکیاں نہیں ہی سریکی دھرتی نے ہی سریکی مار دھرتی نے توڑے ڈالے کو ازاد دیتی انگریز کو شکست تو تو اوہ الیکشن جتی ہے تو میں والمطالبہ کرنا سید باچھا ہے توڑے کل اختیار ہے تیرہ ہم پاچھا توڑے نال ہیں اور تو ساں کو سوڑے دی گال کرو ہوں تو ساں اے گال کر کے نہ ٹالو کہ میں سوڑے دی گال کرتے ہیں میں کل ہاری تھا اے جانگا لیں کہنی کریں جاں ساں کو پریکشی کل سریکیاں نے سریکی دھرتی سریکی وصیب نے تیرے ڈالے کو انگریز سامنے کڑا تھی تے ان کو جتایا اور وال جڑا جڑا تو کوئی زد دی تھی قومی اسمبلی دا سپیکر بڑھایا وقت نے تو پاکستان دا وزیر آزم بڑھایا تو سید باچھا اس ریکی واصلے جناتے کوئی زد دی تھی انہیں واصلے تاہیں کیا کی تے میں تا ہاتھ بات تے گزارش کرن دا سید سخیر سید سدگار سید باچھا مگر سریکیاں کو اپنی اتنی مار نہ جو کہ وہ تھوڑن محبت کرن تو ساکھ ہو ہون آسان سیاست کرن تپر سیاست نہ ہنے واصلے بھی شبہ دی گال کرو نہ بھاول پور نہ ملتا شبہ سریک جی ہائی صاحب بہت شکریہ بہت مہربانی بڑے اہم سوال میں جناب دینل کرنا ضروری سمائی دا کہ جی میں تو ساں سید یوسف رضا گلانی صاحب دی گال کی تھی ایوہ ساکو بے پاسو شاہ محمد قریشی صاحب نظر آن دن ایوہ ساکو حاشمی صاحب نظر آن دن اور اگر اساں گال کرنے ہیں سراکی وسیب دے ہیروز دی تو جناب سردار مزفر خان صدوزئی صاحب اوہ شخصیت ہیں کہ جنر رنجید سنگھ نے اٹھارہ سو اٹھارہ جون دیوچ ملتان دیو تھی حملہ کی تا تو انہوں نے اپنی اولاد سمائیت اپنی ادھیاں پتنا سمائیت قربانی تیرے ری تھی جبکہ اوہ ایک پتھان انہوں کو سریکی نن انہوں نے جان قربان کر ری تھی ساکو نساب دے سارے جیڑے ہیروز ہیں اور رنجید سنگھ جڑا کے ایش خطے دا دشمن یا باقی دیگر جتنے بھی حملہ آورن انہوں کو ہیروز پڑھایا ویندے ہیروز نسایا ویندے جڑے سارے ہیروز ہیں جیوے کے نواب سے بین یا ایمن کان کھرل سے بین تو انہوں کو چھپایا ویندے ان دی حوالے نے کیا ہے تو میں والا حد جوڑ تھے آقصہ کہ نوابوں سے فرضیت ہوئی بلکل تسا آکھوں کے پتھانے میں آدھا ہوں سریکی درتی جویں مقدوم یوسف رضا گلانی کھوں سریکی درتی ہے اوہ درتی ہے سریکی قوم سریکی ثقافت جہیں درتی پہ ہے انہوں نے ویلکم آکھے نواب مظفر سے دوسری بھی سارے واسطے ہیں نہیں آدھا کہ ہوں شہادت تکی تھی مگر سریکی درتی نے ہوں کوئی اپنی عزت دی تھی مگر ہوں دی حفاظت کرنا وقت دے حکم مران دی ڈیوٹی ہوں دی ہے اور ہوں اپنی شہادت قبول کی تھی سریکیاں وقت سے کڑی تھی دے میں یوسف رضا گلانی صاحب کو بلائی میں آقصہ کہ جویں نواب مظفر صدو جائی ملتانت ملتان دی ایک ہسٹری ہے اور مقدوم صاحب دیوی خاندان دی ایک ہسٹری ہے اور ایک ہسٹری صرف سریکی بھسیب نے دیتی ہے ڈوہاں کو نواب مظفر صدو جائی کوئی سریکیاں نے اور مقدوم یوسف رضا گلانی کوئی کیونکہ سریکی مہمان نواز لوگ ہیں سریکی امن پرست لوگ ہیں سریکی محبت اور اولیاء کرام صفیاء کرام دی طرح اے صفیاء کرام دی دھرتی ہے اور ہوں تے عمل کرن دن کہ قرآن مجید فرقان حبیب جڑیگال مالک نے کی تھی ہے کہ میرے انسان نواز محبت کرو سریکی ہوں لائن تے چل دے پھن سریکین دی اوہا لائن ہے اور ہوں لائن تے وہ ہر قوم نواز محبت کرن اوہ سید کوتاں سید سخی سید صدار سید باچہ اینے ہی مجھے فرصیدو زائی کن اپنا حکمران اور حکمران جڑا ہوندے مئی باپ ہوندے مگر انا کوئی سریکیہ نہیں ویلکم آکیا اپنا رنجید سنگ دی گا تو اوہ خالی سریکیہ نالکہ نہیں کتا اوہ پنجابی مظلوم پنجابیہ نال بھی بلکہ اٹھانوے فیصد تمام مظلوم قوم نال ان ظلم کی تا ما ہوندی مظمت کرنا وال واپس آنا کہ مظفر سیدو زائی تو بات سید بادشاہ دی حکومت ہے انگریز دے دھور دے انگریز را کے اندے یوسف رضا گلانی صاحب دے دارے کن جتایا گیا تا ہن دا مطلب ہے سریکی دھرتی نے اپنی مہمان نوازی اپنا عقیدہ اولی اکرام صفیہ اکرام پورا کتاب تا ہون جنواری یہ یوسف رضا گلانی دی بھی وہ ہن دھرتی تے عرب تو آتے ہن دھرتی تے آج ہونکو وقت دا چیف اگزیکٹر بھی بنائے گے قومی اسمبلی دا سپیکر بھی بنائے گے اور ہون تو جاویل ازاد لڑے تا ہی جیتایا گے تا میں ہون تے اپیل یا غزارش کیا نہیں کرنا ہون تھی ہر ذمہ واری ہے کہ ساکو سریکی صبح سادی قوم جنہوں نے قواباد کتے جنہوں نے محبت کتے جنہوں نے جنہوں نے کھڑے جنہوں نے مظلوم سریکین آج ہوئے اگل کر کے آکھے میں اسمبلی صبح موف کتا ہمیں کوٹایا گے ہٹا ہون چھوٹی گالے ہون ساکو صبح چاہی دے اور صبح نہ بھاول پر نہ ملتا صبح سریکستان ہون دے واسطے میں انگلانی صاحب کو مطالبہ کریں دا کہ ہی دا کہ تیرہ پارٹیاں سب صبح دی گال کریں جنہیں تیرہ پارٹیاں سب صبح دی گال کریں جنہیں آج جو تیرہ پارٹیاں انگلانی صاحب دے نہ لیں زبداری صاحب دے نہ لیں اور آج کوئی مومنٹ ڈکھاؤیں اسمبلی اچ نیب ترمیم واسطے بیل پاس تھی من دے عدلیا ترمیم واسطے بیل پاس تھی من دے سریکی صبح واسطے کیوں نہیں بھائی وہ تیرہ سب تیرہ پارٹیاں سارے سب دی گال کریں دیں آج جو تا چلانی صاحب ننگا کردے وہ انہیں کو کہ کیڑی پارٹی سرنال نی کر دی یہ تا موف کرن اسمبلی اچ جنہیں نائب ترمیم کی ترمیم سریکی صبح دی بھی ترمیم ایک بیل پاس کرن بیل پاس تھی سی یا نا مگر پارٹیاں ننگیاں تھی ویسن انہیں کو ننگا تا کردی کھا گا یہ سینیٹ اٹھ بیٹھن اور اسمبلی اچ ساڑے پی پاس پارٹی دے وزیر خارجہ بیلاوال بٹو سرداری صاحب نوید کمر صاحب اور بہن سارے پی پاس پارٹی دے لوگ بیٹھیں اور جو سریکی صبح دی گال کرن اور والد بار بار اقصان ساکو جنوبی پنجاب جڑا آکسی اور ساکو مندر کھڑن رو پہ میں شاہ صاحب کو یہ اقصان جی میں توہ کس رہ کے عزت دیتی ہے اج سریکی صبح دی ایک مہین جویں نائب ترمیم پیش کتی ہے یا عدلیہ ترمیم پیش کتی ہے انہیں تمام بارٹیاں کو ننگا کرو ایک بل پیش کرو جہرہ نہیں دیں گا والا وہ ننگا تھی ویسے وہ سریکی حال نہ کرے اہون جڑی مہین چل دی بھی ہے نور لیگ پیپرز بارٹی آصیف علی زرداری آدھے سریکی مہنال ہوئیں مغدوم احمد محمود آدھے مہنال ہوئیں یوسف روزا گلانی صاحب سارے مرشد ہیں اوہ مرشد ہیں اور آصیف علی زرداری بھی اصاق امید بھی ہے کہ اکھرے سے والا وہ ہی مہین چل گئی ہے نون لیگ دی وہ آدم سریکی حال نہ لوئیں تاہین تاوی ہے کٹ لو کٹ کرنا لگ سے جہاں ملے قومی اسمبلی صبح سریکیستان دی مہین بل پاس کرن وستے چلے سو سب کھیر دا کھیر پانی دا پانی آوے سے کہ جڑے مخالفات نون لیگ جڑے ہونا دی بھاول پر صبح کیا آواز تھے بھائی بھاول پر صبح تھا اوہ ریاستہ تاہی صبح کہنا ہی ملتان صبح ہونہ ساہ تریوی زیلیاں تے مانگ دے سے مگر تریوی بھی چھوڑیو ساکو اٹھارا زیلیاں تے بھی دے دے ساکو قبول ہے مگر صبح سرائکی ساں نا بھاول پر نا ملتا صبح سرائکی ساں آئیسے بڑی ماشاءاللہ خوبصورت گال کریں دے پہ آخری سوال کرے ساں کہ سرائکی قوم ہوئے یا سرائکی قوم دا ایک شکوہ ہے اپنے قوم پرستا تے بھی سرائکی جڑیے سرائکی جماعتہ ہیں سرائکی پالٹی ہیں سرائکی لوگ ہیں جڑے کے بظاہر نظر آن دے ہیں کہ سرائکی قوم دے وارث ہیں سرائکی قوم دے ٹھیکے دار ہیں لیکن اساں یہ ٹھیکے وقت آمنتے وہی کہیں نہ کہیں پالٹی دے مطلب جھنڈا چاہتا ہو نظر آن دے ہیں کہیں لو کچھ لوگ ہیں جڑے پپس پالٹی دے خیر خواہ ہیں کچھ لوگ ہیں جڑے نول لیک دے خیر خواہ ہیں کچھ لوگ ہیں جڑے پٹی آئی دے خیر خواہ ہیں تک کب تک مطلب ہے کہ سرائکی قوم پرست بھی اگر سرائکی قوم دے یہ مزاق کریں دے رہا سن تے قوم کی کو اپنا لیڈر منے ہے یا کیڑا ایسا لیڈر ہے یا ایک آل کتھا منج کے خڑ سی جی میں والا ہوں گال دے میں کہیں قوم پرست یا کہیں لیڈر دے گال نہیں کرنا میں مقدوم سید یوسف رضا گلانی تھے ہی سنگو کہ اور اب نسل ایک سید سردار سید سخی وہ جملہ ہی دھرتی دے اور ہوں کو سرائکی قوم دے تکلیر منتے بزرگان کوئی انہیں کوئی سب پتائے میں ہوں مطالبہ کرنا سید یوسف رضا گلانی تھے کیونکہ ہی دھرتی نے اتنی عزت دیتی ہے کہ وقت دا وزیر اعظم بڑھائے میں کہیں تنظیم کہیں پارٹی تک کوئی اٹیک نہیں کرنا میں یہ اقصہ میرا مطالبہ سید یوسف رضا گلانی نالے اس سندھی سرائکی سان اس سرائکی سب قومہ منہ دین سندھی سرائکی سان جائج گلانی صاحب جاملے سندھی سرائکی سان جائج آٹھ کونسلج پروگرام کی تے تحسین دے تے تمام او منسٹر سید سردار شاہ صاحب نصار قورو صاحب انہیں نے سادی تائد کی تیہے کہ سب تو وڑی قوم سرائکی پاکستان ہے سب تو وڑی زبان بولانا لی سب تو وڑی قوم سرائکی اگر اتنی وڑی قوم ہیں اچھا پور امن لوگے سے پور امن سرائکیے سے میں مرشد سید بادشاہ تو بلا بار بار اقصہ کہ ہی گا اللہ اوہی صاحب دے ہوئے میں نا لیڈر ہوں تو پوچھ دا لیڈر چار سیٹھ آلے دا سیٹھ آلہ وزیر آلہ بان سک دے اور چار ایک سیٹ آلہ منسٹر بان سک دے اور بند دے بیٹھ اور وصیب دیا نوے ایم پی اے پانتالی ایم اے نے اساں صبح دی انہیں خرائط منگ دے بیٹھے سے مرشد ماتا ہے دے دیکھ دا بیٹھا ہی ملے پیپرز پاڈی دا بلاول اور آسف زداری تو بات تو آئی ڈی اٹھے کس رہ کی وصیب نے جتنی عزت دی تھی وہ شاہ محمود قریشی کو کن دی تھی جہاں ملے مفدوم شاہ محمود قریشی الیکشن انہیں دا خاندان لڑ دا پہا ہوں ملے تو سا عزاب لڑ دے پہاوے ولد تو کوئی عزت دی تھی تو سید باچھا ہوں اس رہ کی قوم دا خیال کر جہاں قوم جہاں مظلوم قوم جہاں اپنی ثقافت بولتے میں امان نوازی عرب تو امان علی انہ سیدان کو اتنا پروٹوکول دیتے تا سادھا حق بندے مرشد سادھے واسطے کچھ کرو تو ہمیں ہاتھ جوڑتے یوسف رضا گزانی صاحب کو آدھا کیونکہ تیرے ڈاڑے کو جیتائے ہنس رہ کے نے جہاں ملے انگریز کو ہرا آتے باکی تا انگریز دے سب آجانٹا مگر سریکیا نے تو رہ دا ساتھ دیتے ہون تو سا سادھے تا مہربانی کرو سادھے با لانکھوں اور خاص تا ہوتے خان پورج جہاں کیڈر کالیج تسا ہی لان کتا آج ہوا نون لیگ مخالفت کرن دی پیئے او آدھی ہے یونیورسٹری کیم جہاں کے آر ریلی رہیم میں آرے چھے اور ایک کیڈر کالیج دے اپرووال بھی تسا لی تھی بے نظیر بھٹو دن آتے اور آج ہوں کو کہیں والے آدھن اندھا چولستان رکھڑوں کہیں والے آدھن اندھا خان پور رکھڑوں جہاں کے او کالیج باند چکے اندھی بیلڈنگ باند چکی ہے اندھا فنیچر آ چکے ہون اندھا آملہ مہربانی کرو تسا ہکومت ہے ہی والے پاور فول لے اگر سریکیا تو کوئی عزت دیتی ہے اور سریکیاں دی تسا ہی عزت کرن دو تسایید باچھا سب تو پہلے کیڑڈ کالیج ہون دے نال نال سریکی سوپے دیگا جی بہت شکریہ بہت مہربانی جی سردار حاجی جمیل ولیانی صاحب سردار صاحب بہت شکریہ بہت مہربانی کہ تسا مدید اولیو عملتان شریف دے تشریف گھن کیا ہے اور جھوک ٹی وی کو تسا اے طوری مہربانی ہے کہ تسا ٹائم دیتا آخر دے جھوک ٹی وی دی نمیندگی دی حوالے نال گال کرسا کہ سرائی کی وسیب ہوئے یا اوورحال پورا پاکستان ہوئے سرائی کی وسیب چھ بولیوں ونہوں نے تمام زبان دی ہمیشہ تو جھوک ٹی وی نے نمیندگی کی تھی وہ بے شک پنجابی ہوئے اردو ہوئے مارواری ہوئے روتکی ہوئے یا بلوچی ہوئے تا جھوک ٹی وی دی نمیندگی دی حوالے نال کیاکس ہو اور او تو بعد سرائی کی قوم کو ایر ٹائم اپنے اداریاں دی بہت زیادہ ضرورت ہے خاص طورتیں میڈیا دی اداریاں دی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جڑے توری اے جڑے حق اور حقوق دی آواز ہے